آپ کی پہلی ویڈیو فار یو میں جائے گی لائکس ویوز اور فالورز کچھ اس طرح سے ہوں گے اور اسے آپ کا اکاؤنٹ فریز بھی نہیں ہوگا نہ تو میں آپ کو کوئی پیڈ سرویسز بتانے والا ہوں اور نہ ہی میں کسی ویب سائٹ یا کسی تھرڈ پارٹی کے بارے میں ایک ریل اور اورگینک طریقے سے آپ کا ٹک ٹوک اکاؤنٹ چاہے وہ یو ایسے بیٹا پروگرام والا اکاؤنٹ ہو یا کوئی بھی ہو آپ کی ویڈیو ہنڈر پرسنز فار یو میں جائے گی جب فار یو میں جائے گی تو آپ کے اچھے خاصے ویوز آئیں گے تو آپ دس دن میں ہی اپنے یو ایسے ٹک ٹوک اکاؤنٹ کے ٹین کے فالورز اور ون لاکھ ویوز کو کمپلیٹ کر سکیں گے بس آپ نے میرے ان پانچ باتوں کو دھیان سے سمجھنا ہے محنت آپ کی اور کامیابی اپنے رب پر چھوڑ دیں یہ پانچ کوفیہ ٹرکس آپ کو ناکام بنا سکتے ہیں اگر آپ اسے صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے سو لیٹس سٹارٹ ویڈیو مجھے سبسکرائبز لائکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آئی ہوپ دس ویڈیو کین جینج یور لائیف پوائنٹ نمبر ون لیٹس پوز آپ نے ایک نیو ٹیٹ ٹوک اکاؤنٹ کو کریٹ کیا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کیسے اکاؤنٹ پر کیا اپلوڈ کروں اور ون لاکھ ویوز کمپلیٹ کرنے کے بعد مونٹائزیشنز کو آن کریں اور پیسہ کمیں سب سے پہلی اور بڑی گلتی آپ یہی کرتے ہیں آپ کسی کا کونٹینٹ اٹھاتے ہیں یا لیکسنگ کار کی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں لیکن کچھ دنوں پہ بعد آپ کا کونٹینٹ کا جو مواد ہوتی ہے ختم ہو جاتا ہے یعنی آپ کونٹینٹ کو مکس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب آپ اپنے کونٹینٹ کو مکس کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیوز پر وہی پچاس سو پچاس سو ویوز پر مشکل سے آتے ہیں مطلب آپ کی جو اکاؤنٹ کی سٹارٹنگ گروتھ ہوتی ہے وہ روپ جاتی ہے تو اسی بار ہی اپنا کام ہو جاتے ہیں پھر چاہے آپ جتنی اچھی سے اچھی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہیں تو ویوز وہی پچاس پر مشکل سے آئیں گے تو پوائنٹ نمبر وان کا مین فکر یہی ہے کہ آپ نے اپنا ریال کونٹینٹ چوز کر کے بیسٹ کوالٹی والا کونٹینٹ اپلوڈ کرنا ہے آپ کی پہلی ویڈیو گرنٹیڈ فار یو میں جائے گی اور آپ کو لائکز ویوز اور فالوز کچھ اس طرح سے ملیں گے پوائنٹ نمبر دو سیکنڈ پوائنٹ میں آپ نے کونٹینٹ کو تو چوز کر لیا اس کے بعد ویڈیو کس ٹائم میں اپلوڈ کریں ویڈیو کتنی بڑی ہونی چاہیے اور ایک دن میں کتنی ویڈیوز کو اپلوڈ کریں یہ پوائنٹ سننے کے بعد آپ کا یہ ڈاؤٹ بھی بالکل ختم ہو جائے گا دوستو آپ میں سے سیونٹی پرسن لوگ آپ پروگرام بیٹا والا اکاؤنٹ پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہوں گے کیونکہ لوگوں کو اس سے مفاد ملتا ہے پیسہ ملتا ہے ارننگ ملتی ہے اس اکاؤنٹ پر آپ کو اپنی ہر ویڈیو ایک منٹ سے اوپر بنانی چاہیے تاکہ مونٹرائزیشن کے بعد آپ کو ارننگ بھی ملے مطلب آپ کی ویڈیو ایک منٹ سے اباب ہونی چاہیے اور ایک دن میں کتنی ویڈیوز اپلوڈ کرنی چاہیے دوستو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹائم کتنا دیتے ہیں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں روز کتنی ویڈیوز اپلوڈ کر سکتا ہوں یعنی سٹارڈ سے اینڈ تک آپ کو وہی روٹین رکھنی ہوگی مطلب اگر آپ دن میں دو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ ڈیلی بیسیس پر دو ہی کریں گے اور اگر آپ ایک دن میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ وہی ایک ویڈیوز ہی اپلوڈ کرتے رہیں گے مطلب کونسیسٹینس رہنا ہے اپنی کونسیسٹینسی کو برقرار رکھنا ہے اور ویڈیو اپلوڈ کرنے کا بیسٹ ٹائم کونسا ہے یہ آپ کو اپنا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ خود بتاتا ہے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو اوپن کریں اوپر تھری لائنز پر کلک کریں اور سب سے پہلا آپشن ہوگا کریئٹر ٹولز میں جائیں کریئٹر ٹولز میں جانے کے بعد تھارٹ نمبر پر ایک آپشن ہوگا فالورز فالورز پر کلک کرنے کے بعد تھوڑا نیچے سکرول کریں گے تو آپ کو ٹائم شو ہو رہا ہوگا مطلب میرے پاس ادھر ایٹ پی ایم شو ہو رہا تو میں اس سے دو گھنٹے پہلے ویڈیو اپلوڈ کروں گا کیونکہ اس سے میرے فالورز ادھر کنٹریز سے بھی ہوں گے تو اسی حساب سے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو دیکھ کر ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو یقین کریں آپ کے لائکز فالورز کچھ اس طرح سے ہوں گے تو سیکنڈ پوائنٹ میں یہ والی کنفیجن تو آپ کی کلیر ہو گئی ہوگی پوائنٹ نمبر تھری نائٹی پرسنز لوگ یہی مسٹیک کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ٹک ٹوک کا الگوریتم کام کیسے کرتا ہے دوستو آپ نے نوٹ کی ہوگئے اگر ٹک ٹوک پر آپ کسی بندے کی ویڈیوز ایک بار مکمل دیکھ لیتے ہیں تو آپ کی دو تین ویڈیوز کی بعد ٹک ٹوک دوبارہ اسی بندے کی ویڈیو آپ کے سامنے لاتا ہے کبھی آج ماں کے دیکھ لینا اگر آپ اس کی اگلی ویڈیو کو بھی پورا دیکھتے ہیں تو ٹک ٹوک بار بار آپ کے سامنے اس بندے کی ویڈیو پھینکتا رہے گا تو دوستو سیم سیچویشن ہوگی اگر آپ اس طرح سے ویڈیو اپلوڈ کروگی ٹک ٹوک لوگوں کے پاس آپ کی ویڈیو سیجسٹ کرے گا تو لوگ اسے پورا دیکھیں گے یاد اسے زیادہ دیکھیں گے ٹک ٹوک بار بار آپ کی ویڈیو ان کے سامنے پھینکے گا پس آپ نے کام کیا کرنا ہے آپ نے اپنی ویڈیو کے ہر کلپ کو دو سے تین سیکنڈز کے لیے شو کروانا ہے اپنی ویڈیوز میں مطلب ہر دو سے تین سیکنڈز کے بعد آپ نے اپنی ویڈیو کو کلپ چینج کرتے رہنا ہے یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے ابھی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آڈینس کو کیسے انگیج کرنا ہے یعنی آپ کی پہلی ویڈیو فارجو میں جائے گی اور آپ کے لائکس فالورز اور ویوز کچھ اس طرح سے ہوں گے اور پوائنٹ نمبر پور اور فائیو تو ہر ناکام ٹک ٹوکر کو لازمی سمجھنے چاہیے کیونکہ یہ پانچوں پوائنٹ میں سے امپورٹن پوائنٹ ہیں پوائنٹ نمبر پور آپ نے نیو ٹک ٹوک اکاؤنٹ بھی بنا لیا کونٹینٹ چوز کر کے اچھے ٹائم کے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کونسسٹ بھی رہتے ہیں اور اچھا خاصہ آپ کا اکاؤنٹ چلتا چلتا اچانک فریز کیوں ہو جاتا ہے تو یہی پوائنٹ نمبر پور ہی آپ کا میجک پانٹ ہے آپ کا اکاؤنٹ اس لیے فریز ہو جاتا ہے آپ یہ دو بڑی گلتیاں کرتے ہیں پہلی گلتی آپ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی روٹین کو خراب کر لیتے ہیں کبھی ایک دن بعد اور کبھی چار دن بعد مطلب آپ اپنی کونسسٹینسی کو خراب کر لیتے ہیں اور دوسری بڑی گلتی جو آپ لوگ کرتے ہیں آپ اپنی ویڈیوز کو ڈریڈ کرتے ہیں کوئی ویڈیو اچھی نہ لگی یا تھوڑے بھی ہو جائے آپ اسے فورم اپلیڈ کر دیتے ہیں اسے آپ کے اکاؤنٹ کی اورگینک گروتھ رک جاتی ہے اور دن بعد دن آپ کے لائکز فالورز اور ویڈیوز ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو سمجھیں آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو جاتا ہے اور لاسٹ اور امپورٹن پوائنٹ آپ شروع میں اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو فریز کر لیتے ہیں کیسے اور بعد میں چاہے آپ برینڈ سے برینڈ کونٹینٹ بھی اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ کی اورگینک گروتی ہے وہ رک جاتی ہے اور وہی ویوز جو پہلے کھڑے ہوتے ہیں وہی کھڑے رہتے ہیں فار ایکزمپل آپ نے نیو ایو ایسے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا آپ کو کسی نے بتایا کہ جلدی سے ٹین کے فالورز اور وان لاک ویوز پیسے دے کر کمپلیٹ کرواؤ اور پھر آپ کا اکاؤنٹ گرو ہو جائے گا لیکن ایسا بلکل نہیں ہوتا آپ ٹین کے فالورز اور وان لاک ویوز پیٹ سروسیز سے دو چار ہزار پہ دے کر تگروا لیتے ہیں لیکن ایسا کرنے سے آپ کے اکاؤنٹ کی جو آرگینک گروہ ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے اور بعد میں پچاس سو ویوز آپ کو با مشکل سے آتے ہیں تو پیسہ کمانا دور کی بات آپ کا یو ایسے ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بھی برباد ہو جاتا ہے تو یہ پانچ کاموں کو فالو کریں لائکز ویوز اور فالورز کی بارش دیکھیں